الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم عمباد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاؤز اللہ من الشیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نِعَانَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ 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 عَانَ فَابُدُونِي ترجمہ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی آلا نہیں بس میری ہی عبادت کرو محترم صدر جلسہ اور محترم صدر جلسہ دیگر سمائن حضرات میں آپ کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں گوھر سے سمع فرمائیں میری تقریر کا عنوان ہے مابود مابود وہ ہے جس کی عبادت یا بنگی کی جائے ہم سب کا مابود صرف اللہ تعالی ہے اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اسی نے زمین وہ آسمان بنائے ہیں وہی ہوا چلاتا ہے وہی پانی برساتا ہے وہی پیڑ پودو اگاتا ہے وہی آناج اور فل پیدا کرتا ہے وہی کھلاتا پھلاتا ہے وہی مارتا جلاتا ہے وہی سارے سنسار کا مالک اور حاکم ہے سب اس کے بندے اور غلام ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ سیدھی سچی رہوں سے بھٹک گئے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور نہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے اسی لئے ہم اللہ کے سوا نہ تو کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور نہ کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ کی سوا سب مجبور اور بے بس ہیں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے جب تک وہ چاہتا ہے لوگ اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے یا دوسروں کو فائدہ پہنچاتے بڑے چھوٹے امیر گریب سب اس کے مہتاج ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبارت کرتے ہیں اور تجھے سے معبود مانتے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے بس اتنا کہہ کر میں اپنی چھوٹی سی تقریر کو قتم کرتی ہوں اسلام علیکم